بڑی خبر کیا ہے آپ دیکھیں ڈلی میں دھماکے پر سورسز سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے گرہمنٹرالے نے ڈلی پولیس سے جانچ ریپورٹ مانگ لی ہے تو ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں کیا جانکاری سامنے آئی اس کی پوری ڈیٹیل ڈلی پولیس سے گرہمنٹرالے کی طرف سے مانگی گئی ہے آپ دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا سی آر پی ایف اسکول کے بلکل پاس دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکہ اتنا شکتی شالی تھا کہ اس سے آس پاس کی مارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے آس پاس جو گاڑیا تھی ان کے کارچ بھی ٹوٹ گئے انس جی کی ٹیم این آئی اے کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور دلی دھماکے پر ایک اور بڑی خبار دلی دھماکے کی چار گھنٹے سے لگتار جات جاری ہے دھماکے والی جڑے پر این آئی اے کی ٹیم موجود ہے انس جی کی ٹیم روبوٹک مشین سے اس وقت جانچ کر رہی یہ دیکھ آپ اور یہ ایرو کے ذریعے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہی سفید پاؤڈر ہے جو دھماکے والی جڑے سے ملا ہے اسے لے کر ایفیسل کی ٹیم بھی جانچ کر رہی ہے دلی پولیس کی ٹیرر یونٹ بھی اس وقت موقع پر موجود ہے یعنی تمام ایجنسیا اس وقت دھماکے والی بلاسٹ والی جگہ پر موجود ہے اور دھماکے کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دھماکے کی جگہ سے سفید پاؤڈر ملا ہے سفید پاؤڈر جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے کہ آخر یہ کیسا پاؤڈر ہے اسے سیل این ایج جی کی ٹیم نے جانچ کے لیے بھیجا ہے سفید پاؤڈر لو انٹینسیف ویس فوٹک ہے ابھی تک سورسز یہ بطلار ہے لیکن اس کی پوری ڈیٹیل اس کی پوری جانخاری کے لیے اس کو جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں دو تصویریں بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف جب دھماکا ہوا تو کیسے ایک بڑا جو دھواں ہے وہ آسمان میں چھا گیا اور ایک طرف یہ وہ سفید پاؤڈر جس کا استعمال کیا گیا یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اور دیکھیں اس وقت اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے تین سموڑاتہ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹی وی سکرین پار پونی شرما جو کہ اس وقت موقعے سے جڑے ہوئے اس کے علاوہ جتیندر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور رجنیش رنجر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ پونیت سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں کیونکہ صبح یہ دھماکہ ہوا تھا ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے بعد آپ کیا بتا سکتے ہیں کیا انفرمیشن آپ کو مل پاری ہے سبح ساتھ بچ کر پینٹالیس منٹ کے آس پاس یہ دھماکہ ہوا تھا نیا کی ٹیم نیس جی کی ٹیم دلی پولیس سپیشل سیل کی انٹی ٹیرر سپیشل یونٹ موقع پر پہنچ کر پوری جانچ کر رہی تھی ڈاغ سکواڈ کو بلائے گیا ایک ایک چیزوں کو چیک کیا گیا ہے یہاں سے کئی سیمپلز کو اٹھائے گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں پر وائٹ پاودر کے ٹریسز ایف ایسل کو بلے تھے اس کے علاوہ کچھ تار نمہ چیزیں بھی ایف ایسل کی ٹیم نے وہاں پر اکٹھی کی ہے جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں سرواتی تفتیش میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو وائٹ پاودر کے ٹریسز ہیں یہ لو اینٹینسٹی ایکسکلوزیو ہو سکتا ہے اس کی جانچ اب ایسے ایف ایسل میں کی جاری ہے فلال این ایزی کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ہے اس کو بھی پولیس اب اس وقت کھنگال رہے کہ کون کو سے فون اس ایریا میں ایکٹیو تھے اور اس کے ذریعے دمپ ڈیٹا کے ذریعے بھی پولیس یہ پتہ کرنے کی کوشش کریے کہ کیا یہ کوئی ٹیرر ہندلتہ کیا ہے ٹھیک ہے پونیت میں آپ کے پاس ساہوں گا اس وقت آپ موقعے پر موجود ہے اور رجنیش اور جتیندر بھاٹی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بھی محرور کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ خاص تصویریں وارہ نسی سے آ رہی ہے کیونکہ آج کاشی کے دورے پر پردھان منتری اور یہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے ادھگھاٹن کی یہ آر جے شنکر نیترالے چکتسالے جو لوگوں کو سمرپت کیا ہے اس کا ادھگھاٹن کر دیا ہے پردھان منتری نریندھمودی نے اور یہ تصویر اور آپ کو خاصیت بتائیں تو یوپی کا یہ سب سے بڑا آنکھوں کا اسپتال ہے گریبوں کا نشل کلاج یہاں پر کروایا جائے گا اور اسے آج اسی ادھگھاٹن کے ساتھ سمرپت کر دیا ہے پردھان منتری نریندھمودی نے لوگوں کو تو یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے پردھان منتری نریندھمودی جنہوں نے آر جے شنکرہ نیترچکتسالے جس کا ادھگھاٹن کیا اور اس کی خاصیت بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ یوپی کا سب سے بڑا آنکھوں کا اسپتال ہے ایک سو دس کروڑ کی لاغت سے اس کا نرمانڈ کیا گیا ہے غریبوں کا مفت یعنی نشلک علاج یہاں پر ہوگا اسپتال میں نو آپریشن تھیٹرز بنائے گیا اور آپ دیکھیں اس کی کیپیسٹی دو سو سے دھائی سو مریضوں کا علاج ایک دن میں یہاں پر ہو سختا ہے تو یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے کاشیس سے آپ کو ہم بکھا رہے ہیں پردھان منتری نے اور دیکھیں اس وقت یہ تصویر آپ کے سامنے یوپی کی راجپال بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یوپی کے سیم یوگی آرتنات بھی موجود ہے ان کے کاشی دورے کے دوران اور ایک بار پھر سے آپ کو ہم بتا دیں کہ آج کا دورہ اس لئے خاص ہے کیونکہ کاشی اور دیش بھر کو کھل ملا کر 23 پریوجناو کی سوگات آج پردھان منتری دینے والے ہیں اور ان میں سے ایک ہے جو شنکر نیترال ہے جس کی تصویر اس وقت آپ کو ہم بکھا رہے ہیں پردھان منتری نے اُدھ گھاتن کیا اور اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ کاشی کے لوگوں کو یوپی کی جنتہ کو دیش کو یہ سمرپت کیا گیا ہے اور یہ سب سے بڑا اسپتال ہے آنکھوں کا اسپتال یوپی کا یہ تصویریں دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے اور کمار کندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوا ہے کمار شنکر نیترال ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یوپی کا سب سے بڑا آنکھوں کا اسپتال اس کا اُدھ گھاتن کر دیا ہے پردھان منتری نے کمار کندن آپ کو آواز مل پا رہی ہے لگتا ہے کمار کندن سے سمپرک ہمارا نہیں ہو پایا ہے لیکن یہ تصویریں اس وقت اب آپ کو دکھا رہے کمار اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ پہلے شنکر نیترالے کا اُدھ گھاتن کریں گے اور اس کے بعد سگریٹس ٹیٹیم جائیں گے اور اُدھ گھاتر پردھان منتری نے خر دیا نشید روپ سے کرونا اور یہ ایک بہت بڑی سوگات ہے اتر بھارت کے لوگوں کے لیے اور خاص کر کے بنارس کے لیے جتنا کی مجھے پتا ہے کرونا میں بتاؤں کہ ایک بڑی آبادی آنکھوں کے ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے چننے ہی جایا کرتی تھی یوپی بیہار اور تمام جگہوں سے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سوگات ملی ہے اور یوپی بیہار ہی کیا میں چانتا ہوں نیپال سے بھی لوگ جو ہے وہاں جاتے تھے ایک ایسے سنسطان ہے جو جن کی آمدنی بارہ ہزار روپے تک ہے اس سے نیچے ہے ان کو یہ لوگ فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں فری میں رہنا فری میں خانہ فری میں ٹریٹمنٹ اور فری میں چشمات بھی اس کے علاوہ جن کی آبادی اس سے اوپر ہے مطلب پیسے کی بات کریں تو ان کے لیے محض تین سو روپے میں سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی آبادی جس کے پاس پیسے کی کمی ہے جو ٹریٹمنٹ نہیں لے پاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سوگات ہے اور یہ سوگات آج بنارس میں شنکر نیترالے کے روپ میں شروع ہوئی ہے آج کے چھیک دو دن بعد مطلب اگلے ارتالیس گھنٹے میں لوگ وہاں جائیں گے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرا پائیں گے اس کے ساتھ ہی یہیزی پہ وستہ کی گئی ہے کہ شنکر نیترالے کے لوگ گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں میں بنارس میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے جو ظلے ہیں وہاں جا کے کیمپ لگائیں گے اور کیمپ کے مادیم سے بھی لوگوں کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور جن لوگوں کو ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی ان کو بقاعدہ یہاں پہ اسپتال بلائے جائے گا مثلا غازی پور میں اگر کوئی جا کے ٹریٹرمپ لگا رہا ہے کیمپ میں کوئی ایسا مریض جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اچھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو بقاعدہ یہاں بلائے جائے گا تو ایک بڑی آبادی کے لیے بہت بڑی سوقات ہے جو پردھان منتری نرندر موڈی نے ابھی ابھی جنتہ کے لیے لوکارپیت کیا ہے اور یہاں پہ شنکرہ چار کی اپستیتی اور تمام سارے لوگوں کی اپستیتی یہ درساتی ہے کہ کتنی بڑی خبر ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کرونا بلکل شنکرہ چار کی جو اپستیتی ہے وہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اور پردھان منتری جو ملاقات بھی انہوں نے کی ہے اور دیکھیں آپ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں آر جے شنکر نیترالے کی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر اپستیتی اور شنکرہ چاری کی اپستیتی اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے یہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور سگرہ سٹیڈیم جہاں پر اس وقت ہمارے سموراتہ کمار کندر موجود ہیں کمار کندر کیونکہ جیسا آپ بتا رہے تھے کہ کارکرم یہی ہے کہ پہلے شنکر نیترالے کا اُدھ گھٹن اور اس کے بعد سگرہ سٹیڈیم یعنی کہ اس کے بعد سیدھا پردھان منتری وہی پر پہنچنے والے جہاں پر آپ موجود ہیں میں شیط روپ سے کر رہا ساڑھے پانچ وجے پی ایم کا کارکرم یہاں ختم ہوگا اس کے بعد وہ نکلیں گے لیکن تقریباً سوہ گھنٹے کا کارکرم اس وقت شنکر نیترالے میں جہاں پردھان منتری پہنچ چکے ہیں وہاں شنکرہ چاری کے ساتھ ان کی کچھ باتچیت بھی ہے اس کے علاوے پورا وہ پرمائسز دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئیں گے یہاں کی بات اگر میں بتاؤں کرونا تو ایسے جو بچے ہیں جو کئی سارے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ایک بار میں اپنے کیمرا پرسن کو بولوں گا کیمرا پران کر کے دکھائیں کتنی بڑی تعداد میں بچے یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں سرکاری سکول کے بچے خاص کر کے یہ وہ بچے جو سپورٹس میں اپنا بھوش بنانا چاہتے ہیں یہ وہ بچے جنہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے وہ انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں اس کی ایک بنیاد یہاں پہ کھڑی کی گئی ہے اور وہ بنیاد پردھان منتری آج جنتا کو سوپنے جا رہے ہیں ہوسٹل بھی بنایا گیا ہے تاکہ بچے یہاں رہ کر سپورٹس کا پرسکشن لگ سکیں اور کل 22 کھیلوں کا یہاں پہ پرسکشن دیا جائے گا بچوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں لگ بھگ 27 کھیل ہیں جو کھیلے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اس میں 22 کھیلوں کا اگر یہاں پہ ایک طرح سے انڈالمنٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑی خبر ہے ان بچوں کے لیے جو اپنا بھوش سی سپورٹس میں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی سپورٹس کامپلیکس کے ساتھ ہی جو پرسکشن دیں گے ٹیچر ان کے لیے بھی کامپلیکس بنایا جا رہا ہے اور تمام طرف میں دوسری طرف دکھانا چاہوں گا سومنگ پول سے لے کر وہ سارے انڈور اور آؤٹڈور ساری ایکٹیویٹیز کو یہاں پہ بنایا گیا ہے اور بہت کم سمیں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کرونا کہ یہ تھرڈ فی جس کا پورا ہو گیا ہے محض 3 سے 4 سالوں کا وقت لگا ہے اور اس اسٹیڈیم کو ایک طریقے سے تیار کر دیا گیا ہے بچوں کے لیے تو جو ہمیں جانکاری ہے پندرہ نومبر سے بقاعدہ آئیکارڈ بننے شروع ہو جائیں گے جو بچے ایک شکھ ہیں وہ یہاں آگے اپنا آئیکارڈ بنوائیں گے اور پھر پرسکشن لے پائیں گے تو بنارس کے لوگوں کے لیے ایک اور اچھی خبر خاص کر کے ان بچوں کے لیے جو اپنا بھوستی سپورٹس میں دیکھتے ہیں اور انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اولمپک وو میڈل لے کے آ سکتے ہیں بلکل الگ لگ کھیلوں میں جو بچے ہیں جو خلالی ہے وہ یہاں پار پرسکشن لے پائیں گے اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑا تحفہ ہونے والا ہے ان شاتروں کے لیے خلالیوں کے لیے جنہیں بہتر ٹریننگ چاہیے ابھی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کمار کندر ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئیں گے جیسے ہی پردان منتری سگرہ اسٹیڈیم پہنچتے ہیں اور ایک بار پھر سے اب رکھ کرتے ہیں ڈلی کی بڑی خبر کا کیونکہ آج ڈلی میں بڑا دھماکہ ہوا اور اس وقت کی اپ ڈیٹ کیا آ رہی ہے بڑی خبر روبوٹک مشین کے ساتھ اس وقت این ایس جی کی ٹیم موقع پر موجود ہے دھماکے والی جگہ کہ این ایس جی جاج کر رہی ہے این ایس جی کی دو ٹیمیں اس وقت موقع پر جاج کر رہی ہے تو روبوٹک مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے پورے پورے علاقے میں سرچ کیا جا رہا ہے کہ کئی کچھ سندگ تو وہاں پر نہیں ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت جتیندر بھاٹی بھی بوجود ہے جتیندر میں آپ کا روکرنا چاہوں گا ابھی انویسٹیگیشن کی بات کرے تو تو کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ بتائی کیونکہ اس وقت آپ بھی سپاٹ پر ہی ہیں بلکل میں آپ کو بتاؤں گا تصیل دکھائیے سامنے آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ این ایس جی کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو ایویڈنس میں سے کلیکٹ کی ہیں ان کو پیک کر لیا گیا ہے اور سیمپلز کو بھیج دیا گیا ہے کچھ ہی دیر میں این ایس جی کی ٹیم جو ہے اور ایف ایس جی کی ٹیم یہاں سے روانہ ہونے والی ہے جتنے بھی سبوت اکھٹے کرنے تھے وہ کر لیے اور اس کے بعد میں اس کی جانچ رپورٹ بنائی جائے گی اس کے علاوہ جو دھماکہ تھا اس کا اثر کیا دیکھائیے کرونا گوھر سے دیکھئے کہ سامنے آپ کو ایک شاپ دکھائی دے گی جو کی فوڈ شاپ ہے وہاں پر ایک کاؤنٹر ہے اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا ہے تو اس دھماکی تیوٹا کا آپ اندازہ اسی سے لگائیے کہ کیا تیوٹا رہی ہوگی اس کے بعد تمام جو جانچ ایجنسیا وہ یہاں پر پہنچی ہے خود گرہ منترالے نے بھی اس ماملے میں جانچ کے لیے کہا ہے اور رپورٹ مانگی ہے ابھی تک یہ پتہ لگائے کہ وائٹ ٹریسز جو ہیں وہ ملے ہیں وائر کے پیسز ملے ہیں اور دھماکی میں جو دور تک سنے گئے تھے اس کو لے کر سیمپلز اکھٹے کر لیے گئے ہیں اور اس ماملے میں جانچ چل رہی ہے حالانکہ ابھی تک بھی اس ماملے میں کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کہ اس کا ادیش یہ کیا تھا لیکن دیکھئے تصویر آپ کا سنے تھوڑا آگے کی طرف دکھائیے اینجی کے جو کمانڈو ہیں وہ ابھی بھی ایک جو چپا چپا اس کو چھان رہے ہیں کوئی ہوتا ہی نہیں بڑتنا چاہتے کیونکہ تو ہاری سیزن اور دیش کی رازدانی دلی کا ماملہ ہے تو ایسے میں ایک ایک کونے کو یہاں پر جانچا جا رہا چیک کیا جا رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے تھا کون اور اس کے پیچھے منشا کیا تھی تمام چیزوں کو یہاں پر جانچا جا رہا ہے اور سامنے جو آپ کٹ دیکھ رہے ہیں انہی کٹ میں تمام جو ایویڈینس ہاں اس کو پیک کیے گئے ہیں جہاں پر یہ دھماکا ہوا وہاں سے سڑک کے سیمپلز جو ان کو لیے گئے ہیں جو اس دکان کا ہم نے ذکر کیا وہاں جا دھماکے سے بات چھتی پہنچی ہے اس جگہ سے سیمپلز دے گئے ہیں ان کو اکھٹا کیا آیا گیا اور جو لیبز ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے تو جانچ جو ہے وہ لگ بھگ یہاں پوری ہو گئی ہے لیکن اس کا نسکش سامنے آنے میں ابھی سمیہ لگے گا لیکن کیونکہ اتنا بڑا ماملہ ہے اور جس طریقے سے دلی ہائی الارٹ پہ ہے اس کے باوزود اس طریقے سے اگر گھٹنا گھٹتی ہے تو باقی میں اپنے آپ میں سوال ہے کیونکہ تمام جو دلی کے بازار ہیں وہ بھیڑ سے پٹے پڑے ہیں ایسے میں اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ نہ صرف لوگوں میں دہشت پیدا کرے گا بلکہ جو دلی کے لون اوٹر کی سیچویشن ہے اس پر بھی سوال کھڑے کرے گا اور دیکھیں این ایس جی کا آنا یہاں پر اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ گھٹنا کتنی مہتون اہم ہے خود جو گرہ منترالہ ہے انہوں نے دلی پولیس اور تمام جو ٹیمز ہیں این ایس جی این ای ان سے جانچ کے بارے میں پوچھا ہے پوچھا ہے کہ آخر اس میں ابھی تک کیا نکل کر کے آیا ہے کیونکہ ماملہ دیش کی رازدانی دلی اور توہاری سیزن سے جڑا ہوا ہے تو اس ماملے میں تمام جو ایجنسیاں وہاں پہنچ چکی ہے جانچ کے لیے سیمپلز لگاتار یہاں پر جو پولیس کی ٹیمز تھی وہ تھی لیکن جب دیکھا گیا کہ ماملے کی گمیرتا کو آگے تو یہاں پر این ایس جی کو لگایا گیا این ای ای کو لگایا گیا ایف ایس ایس کی ٹیم پہنچی تھی ڈاغ سکویڈ پہنچے ساتھ میں جو روبیٹک مشینری ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ایک بار پھر سے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے کٹ اس کٹ کے اندر اب وہ تمام چیزوں کے سیمپلز کو پیک کر لیا گیا ہے تاکہ پتہ لگایا جائے کہ انٹینسٹی کیا تھی اور جو دھماکہ ہے اس کے لیے کن کن کیمیکلز کا یا پھر ایلیمنٹس کا استعمال کیا گیا تھا تو تصویریں ہم آپ کو ٹیوی نائن بھارتوش پر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے رازدھانی میں دہشت پیدا کرنے کے لیے یا ان کے جو منصوبے رہوں گے ان کا پتہ لگانے کے لیے اب یہ جانچ جو ہے لگ بھگ یہاں پر سیمپلز ہیں ان کو اکھٹا کر لیا گیا ہے جانچ رپورٹ آلین حالی کی وقت لگے گا لیکن دلی پر کس کی بری نظر ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش جو ہے وہ تمام جانچ ایجنسیاں کر رہی ہیں رجنیش میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں اب لیکن اس بیچے ایک اور بڑی خبر ہے یہ آپ کو بتا دے تیوہاروں پار دلی میں بڑی آتنکی سازش کے خوفیہ انپوٹس ملے تھے اور اس کے بعد سبھی زلوں کو الٹ بھی کیا گیا تھا الٹ کے حساب سے سبھی جگہ فورسز بھی لگائی گئی تھے اور اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو جانا اپنے آپ میں کئی گمپیر سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ آتنکی سازش کو لے کر انپوٹ ملے تھے الٹ کیا گیا تھا اور سیکیورٹی کو بڑھایا گیا تھا تمام علاقوں میں تو دلی میں جو دھماکہ ہوا آج روہنی میں اب آخر کار کیوں آتنکی سازش کا شخص ظاہر کیا جا رہا آپ ذرا دیکھیں دھماکے والی جگہ سے وائر کا ملنا یہ اپنا آپ میں کافی سندگد ہے دیوار کے پاس سے سفید پاودر ملا ہے دھماکے کی تیورتہ کافی زیادہ تھی یعنی کوئی معاملی دھماکہ نہیں تھا یہ پاس کی دکانوں کے شیشیں ٹوٹ گئے چکنا چور ہو گئے دھوے کا بڑا گوبار کافی دور تک دیکھا ہے یہاں تک کی دھماکے کا جو کمپن ہے وہ محسوس کیا گیا کافی دور تک علاقوں میں اس وقت وہاں پر روبوٹیک مشین سے جانچ ہو رہی ہے جانچ میں اس وقت کون کون سیٹی موجود ہے آپ دیکھیں ذرا اس وقت NIA کی ٹیم موجود ہے NSG کی ٹیم موجود ہے بم نیرودھک دستہ اس وقت سپورٹ پر ہے موقعے پر ہے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل ٹیرر یونٹ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہے ہمارے تین سمور آتا ان کا بھی ہم روک کرتے یہ دیکھیں اس وقت موقعے سے جہاں پر رہنی میں دھماکہ ہوا ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جتیندر بھاٹی اس وقت جڑے ہوئے رشنیش رنجن جڑے ہو اور پونیت شرما اس وقت آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رشنیش اب میں آپ کا روک کر رہا ہوں ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے کیونکہ سورسز یہ بتلا رہے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ آتنگ کی سازش بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک اور خبر آتی ہے خبر یہ کہ بہت پہلے ہی دلی میں آتنگ کی سازش کو لے کر انپورٹ بھی مل گئے تو اور پھر یہ دھماکہ ہو جانا یہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے آپ بلکل دیکھیں بہت سارے سوال چلے ٹھیک ہے کچھ تقنیقی دکھت آرے رجنیش ایک بار پھر سے میں آپ کے پاس جاؤں گا پونیت آپ ذرا بتائیے اس وقت ہو کے آ رہا ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ ربوٹیک مشین کب استعمال کیا جا رہا ہے سگن تلاشوی وہاں پر ہو رہی ہے ٹی وی نائن بھارت وشپاس سب سے بڑی اور ایکسکلوزیو خبر یہ ہے اس وقت جو ہم بریک کر رہے ہیں کہ جو سفید پاؤڈر ملا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ امونیوم نائٹرویڈ کلورائیڈ اور کچھ اور جو پدارت ہوتے ہیں ان کا مکسچر تھا یعنی کئی پاؤڈرز کو ملا کر کے یہ وائیڈ پاؤڈر بنایا گیا تھا ہمارے جو پولیس کے سورسز بتا رہے ہیں کہ ٹیرر اینگل کی سمبھاونا اس میں پربل ہو چکی ہے یہ ایک لو انٹینسٹی کا پاؤڈر تھا جو ایکسپلوزیڈ تھا اور اس میں امونیوم نائٹرویڈ کلورائیڈ اور کچھ اور پاؤڈر ملے ہوئے ہو سکتے ہیں یعنی کئی الگ الگ پاؤڈر کا یہ مکسچر تھا جو کی سفید پاؤڈر یہ جو اسکول ہے اس کی دیوال کے پاس سے ایپ ایسل نے کور کیا ہے ایکسکلوزیڈ بڑی خبر ابھی تک یہی آرہی ہے ہماری انویسٹیگیشن میں جو ہمارے پولیس کے سوشلز بتا رہے ہیں ایجنسیز کے سوشلز بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سفید پاؤڈر کچھ اور نہیں بلکہ امونیوم نائٹرائیڈ کلورائیڈ اور کچھ اور دو یا تین پاؤڈر کا مکسچر ہے کہیں نہ کہیں یہ نو انٹینسیٹی جو ایکسپلوزیف تھا اور یہ ٹیرر اینگل سے کہیں بھی اس کو اب نکارہ نہیں جا سکتا ہے پولیس اور ایجنسیز اب اس کو ایک ٹیرر اینگل مان کر کے بھی چل رہی ہیں یہ ہمارے سوشلز بتا رہے ہیں اسی لیے ایم اچھے نے اس پورے معاملے کی ایک ریپورٹ مانگ لی ہے جب سبح سات بچ پیت مینٹ پر یہ بلاسٹ ہوا تو یہ ایک ہائی انٹینسٹی بلاسٹ تھا کیونکہ تقریباً سو میٹر کی دوری پر جو بیلڈنگ تھی اس کے کانچ ٹوٹ گئے تھے ساٹ میٹر کی دوری پر جو دو کارے کھڑی تھی اس کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور اس کے امونیم نائٹریڈ کلورائیڈ اور کچھ اور پاودر کو ملا کر کے بنایا گیا تھا ایسا شروعاتی تفتیش میں ایجنسیز کو لگ رہا ہے لیکن اس پاودر کو ایف ایس ایل میں بھیج جیا گیا اب اس کی رپورٹ آئی گی کہ آخر اس پاودر میں کون کون سے پدارتوں کو مکس کیا گیا لیکن آپ کو بتا دے اگر امونیم نائٹریڈ کا اور کلورائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایکسپلوزیف انٹینسیٹی ہوتا ہے جس طریقے سے یہ پاودر ملا شروعاتی تفتیش میں یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک لو انٹینسیٹی ایکسپلوزیف ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے اب اور بھی زیادہ پختہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹیرر ایکٹیوٹی ہو جو دلی میں پرشاند بیہار میں دیکھنے کو ملی ہے فیلال پولیس اور ایجنسیز اس کی جانچ کر رہی ہیں اور سفید پاودر میں کون کون سے پدار تھے اس کو اب ایف ایس چک کر بتائے گا پونیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے بہت بہت بڑی خبر ہے جو سفید پاودر ملا ہے اس دھماکے میں وہ کیا تھا اسے لے کر جو شروعاتی جانکاری مل رہی ہے امونیم نائٹرائیڈ اور کلورائیڈ اس میں بتایا جارا اور کچھ اور بھی کیمیکل کچھ پونیت شرمہ اس وقت سپورٹ سے جو صبح سے وہ پر موجود ہیں وہ ایکس کلوسیو جانکاری دیرے ابھی حالان کی ایفیسل کی ٹیم کی طرف سے اسے آگے کی جارج پلے ضرور بھیجا گیا ہے لیکن جو سورسز بتلا رہے شروعاتی جارج کے بعد یہ سفید پاودر تھے اس وقت آپ دیکھ پار جتندر بھاٹی اس وقت موجود ہے اور ساتھ ہی رجمی شرنجن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پونیت میں ایک بار پھر سے آپ ہی کا روک کرتا ہوں کیونکہ جو جانکاری آپ دے رہے ہے وہ اسی طرف رہی ہے جو صبح سے ہم سوال کر رہے تھے کہ پر پر پلاننگ کے ساتھ اس دھماکے کو انشام دیا گیا اور ہو نہ ہو یا تنگ سازش ہو سکتی ہے دیکھیں بلکل ظاہر طور پر جب ساتھ بچ 45 منٹ پر یہ دھماکہ یہ پرشاند ویہار کے CRPF سکول کے باہر ہوا تو کہیں نہ پولیس کو یہ لگ گیا تھا کہ تیرر انگل ہوگا اس سنیفر ڈاکس ہیں چاہے وہ سپیشل سیل کے ہوں یا انہیز کے ان کو موقع پر بلائے جاتا ہے سی ایسی پیشل کی ٹیم آتی ہے اور یہ پر گیا ہو تو کہیں نہ کہیں ٹیرر انگل کے معاملے کو بلکل نکارا نہیں جا سکتا ہے کہ دیپا والی سے ٹھیک پہلے کروہ چوتھ کے دن یہ بلاسٹ ہوا ہے یہ ایک ٹیرر ایکٹیویٹی بلکل تہوار کے موقع پار ڈلی کو دہلانی کی بہت بڑی سازش پونید پھر سے آپ کارو کر رہا جیتین بھاٹی کارو کب ہم کرتے جیتین رہے آپ کیونکہ اس سپارٹ پر موجود ہے جہاں پر دیکھ پار رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہی دکھائیے انویسٹیگیشن کیسے ہو رہی ہے کچھ اور تصویر وہاں سے لائیب بلکل میں دکھاؤں ہوں گا دکھائیے سامنے آپ دکھ رہے ہیں جہاں پر انویسٹیگی کمانڈو نظر آپ آ رہے ہیں دراصل وہی جگہ ہے جہاں پر بلاسٹ دیوار پر چھے دھو ہوا ہے اس جگہ جلے ہوئے نشان جو وہ ہی دکھائی دے رہے ہیں اس جگہ کیونکہ وہی پر یہ بلاسٹ ہوا تھا تو اس کسر رہنا جائے اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار جو ہیں یہ کوشش جگہ جا رہی ہے جگہ پر پر چھانا جائے تاکہ پتہ جائے کہ اگر کوئی بھی جس طریقے سے پونیت بتا رہے تھے جو کیمیکل سویت پورڈر ملا تھا امونیون نیٹر کلوریڈ کی بات کی دی وہ آخر سکتے ہیں اس سے مل کر کتنی انٹینسٹی کا یہ بلاس بنا ہے یا اس کے پیچھے اور کتنی بڑی ساجش ہو سکتی ہے کون کون سے اس پر میٹل کا استعمال ہے پورڈر کا استعمال ہے کمیکل کا استعمال ہے ان سب کو پتا لگا جار رہے دیکھ مینوالی وہاں سے سیمپل لے جارہ اور آپ تھوڑا دکھا پائیں تو زوم کر دکھائیے گا کمانڈو ہیں ان کے ہاتھ میں سیمپل ہیں اور دیکھئے اس سیمپل کو آگے جانچ کے لئے لیب میں بھیجا جائے جس طریقے سے اب یہ بات کو اور پربل ملنے لگی ہے جس طریقے کے استعمال جو ہے بڑے بلاس میں کیا جاتے جو لے کر پاؤڈرز کا ان کا استعمال سمبھوتہ ہوا ہے تو اس کو تیرہ انگل سے انکار نہیں کیا سکتا لیکن اب ہم لگی بتا بتا دیں کہ ایسا کو انگل سامنے نہیں آیا ہے حالان کی سرکار نے اس میں ریپورٹ مانگی جو تفتیش وہاں پر ہو رہی ہے تمام سیمپلز کو آن پر اکس تصویر اس وقت آپ ہمیں دکھا رجنیش کا ایک بار پھر سام روک کرتے ہیں رجنیش یہ بات تو صاف یہاں پر انڈکیٹ ہو رہی ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس دھماکے کو انجام دیا گئے لیکن اب سوال یہ ہے کون اس کے پیچھے تھا کیوں motive کیا تھا یہ تمام بڑے سوال آج کھڑے ہو گئے بلکل دیکھیں گریم منترالے نے دلی پولیس سے اب تک کی ریپورٹ مانگی ہے اور یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے اس کے سلسلے جانکاری دلی پولیس کی اور تمام جو ایجنسیز یہاں پر آئی تھی ملٹیپل ایجنسیز اس پورے گھٹنا کرم کی جانج کر رہی ہے ان کی اور سے انیشیل ریپورٹ ہو منسٹری کو دیا جائے گا اور یہ اندازہ لگا پانا اس وقت بڑا مشکل ہے کون سا سنگٹن ہے یا کون سے لوگ ہیں اور مقصد کیا ہے جس طرح درانے اور ایک طرح سے پینک کرنے کی ساجش تھی یہ تمام چیز ہیں جو اب ایجنسیز کے جانج کے دائرے میں آئے گی اور اس وقت آپ جو تصویرے دیکھ رہے تھے ابھی آپ کو تصویرے دکھائی جا رہی تھی لگ بگ لگ بگ ایویڈنس جو ہیں کچھ ایجنسیز کے جو ادھیکاری ہیں وہ جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی ایجنس جی کی ٹیم باہر موجود ہے ایک ایک ایریا کو یہاں پر چک کیا جا رہا کچھ اور ایویڈنس یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں کچھ اور سیمپل یہاں سے ملیں گے اور تمام سیمپل کو اکٹھا کر کے اس کو فورنسک سائنس لیب میں بھیجا جائے گا ایسے سال آج جب اس کی جانچ کرے گی تو پورا نیچر سمجھ میں آئے گا لیکن ابھی تک جس طریقے کی تصویریں آئی ہے اور جس طریقے سے یہ پورا گھٹنا سمجھ میں آرہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بڑی ساجش اور بڑی پلاننگ کا حصہ یہ گھٹنا ہو سکتی بلکل تو ابھی تک جو جانخاری اس کے آدھار پر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ بڑی پلاننگ تھی ایک بہت بڑی ساجش تھی اور جو ملا ہے سفید پاورڈر وہ کیا تھا یہ بھی ہم نے آپ بتا یا